بسم اللہ الرحمن الرحیم پیر حافظ اقبال قریشی صاحب حافظ صاحب آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں جیسا کہ گزشتہ پروگرام میں ہم نے اللہ کے صفاتی ناموں کی برکات اور ان کے فوائد جو ہے وہ آپ سے حاصل کیے اور ان کی برکات سمیٹی آج کا جو ہمارا اسم ہے اسم الہی وہ ہے الخبیر یعنی باخبر اور آگاہ تو آپ بتائیے کہ اس اسم کی کیا فضیلت ہے کس طریقے سے اس کا ورد کرنا چاہیے اور کتنی بار اس کو پڑھنا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم الخبیر اللہ رب العزت کی ایک عالی صفت ہے بے شک اللہ رب العزت غافل نہیں ہے باخبر ذات ہے آج دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے طبقات ہیں جو انسانیت کی رہنمائی کرنے والے ہیں بے شک حکمران ہیں یا لیڈر ہیں لیکن اکثر ان کو ان کی عوام کی خبر نہیں ہوتی یا ان کے جو ماتحت ہیں ان کی خبر نہیں ہوتی چونکہ یہ کمزوری ہے ہر جگہ پہنچ نہیں سکتے وہ لیکن اللہ رب العزت کا جو اقتدار ہے جو اللہ کی حکمرانی ہے اللہ اپنی ہر مخلوق کو خبر میں ہے بے شک اور اللہ کو پتا ہے کہ کس مخلوق کی کی ضرورت ہے کیا پرشانی ہے دادرسی کرنے والا ہے ہر ایک کی سننے والا ہے ایسا باخبر ہے کہ اسے کسی کی فریاد سننے میں کوئی مشکل نہیں ہے اگر ایک میدان کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں حدیث قدسی کے اندر کہ تمہارے اولین آخرین انس جن مرد عورتیں بچے بوڑے ہر دنیا کے مملکت والے ہر زبان والے یقجا ہو جائیں اور ایک زبان میں اللہ کو پکارنا شروع کر دیں اللہ رب العزت جو ہے سب کی آواز بھی سنتے ہیں بے شک فریاد بھی سنتے ہیں سمجھتے بھی ہیں اور کسی کی ایسے نہیں ہے کہ اللہ کو سننے میں دشواری ہو یہ خبیر ذات ہے اور یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ایسا کہ جو اس طرح حاجت روائی کرنے والا ہو مشکل کشائی کرنے والا ہو انسان کی فریاد سننے والا ہو اس ذات کو خبیر کہتے ہیں اور باقی کائنات میں کوئی خبیر نہیں ہے بے شک خبیر یہ اللہ کی ایسی صفت ہے کہ اگر انسان جو ہے یہ سوچے کہ مجھے پتا چل جائے کہ مجھ پر سہر کس نے کیا بے شک مجھ پہ جادو کون کر رہا ہے لوگ اکثر یہ پوچھتے ہیں اس جس تجوہ میں رہتے ہیں ہمارے پاس آکے بار بار تقرار کرتے ہیں آپ بتائیں جی کس نے کیا ہم پہ سہر تو آپ کسی کا نام نہ لیں یہ شرن جائز نہیں ہے بے شک آپ ان کو بتائیں کہ بندہ خود ہی اللہ رب العزت کی صفت خبیر جو ہے اس کو یا خبیر اخبرنی یا خبیر اخبرنی ستر بار پڑھ کے دعا کر کے سوئے اللہ تین راتوں میں خواب میں اس کو وہ بندہ لے آئیں گے جو اس کو حسد کرتا ہے یا سہر کرتا ہے جو اس کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے بعض لوگ یہ چاہتے ہیں کہ رشتہ یا کوئی اور ایسا کاروبار شروع کر رہے ہیں یا رشتہ کہیں کر رہے ہیں ہمیں استخارہ کرنا ہے استخارہ کا فوری طریقہ ہے یہ کہ آپ جو ہے یا خبیر اخبرنی آنکھیں بند کریں یارہ بار پڑھیں فوری فیصلہ آپ سے ہو جائے گا کہ یہ میرے لئے بہتر ہے یا نہیں آپ کا دل مطمئن ہے تو وہ چیز بہتر ہے آپ کا دماغ اس طرف جا رہا ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہاں ہے تو اب یہ آسان استخارہ بھی ہے اور آسان جو ہے آپ اللہ سے مشورہ بھی کر لیتے ہیں اور پھر آپ یہ دیکھئے کہ استخارے میں اکثر لوگ خامی کھاتے ہیں استخارہ جو ہے وہ لوگ کرواتے ہیں علماء کے پاس جاتے ہیں مشاہد کے پاس جاتے ہیں عاملین کے پاس جاتے ہیں سارا دن ہمیں کہتے ہیں جی ہمارا استخارہ کر دیں استخارہ کیا نہیں جاتا کروایا نہیں جاتا بلکہ خود کیا جاتا ہے خود کیا جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو استخارہ سکھایا کسی صحابی نے نبی علیہ السلام سے نہیں کہا یا رسول اللہ آپ استخارہ کر دیں میرے بچی کے شادی ہے یا میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں استخارہ کرایا نہیں جاتا بلکہ استخارہ خود کیا جاتا ہے اور ہمارے معاشرے میں استخارہ ایک بزنس بن گیا ہے لوگ اس کو جو ہے نا استخارہ کے نام پہ بلکہ استخارہ سینٹرز بن گئے ہیں کہ یہاں کال کریں اور ہم سے پوچھیں اور ہم رہنمائی فراہم کریں گے کس طریقے سے استخارہ آپ کروا سکتے ہیں اور اس کے کیا چارجز ہیں دیکھیں یہ تو ایک بزنس بن گیا اور یہ جھوٹ پر مبنی ہوتا ہے اس لیے کہ اس کو کیا پتا ایک بندہ شادی کر رہا ہے جس کی شادی ہو رہی ہے وہ اللہ سے مشورہ کرے گا یا جو ایک رستے میں ہے کئی ملا یا ایک ان نون آدمی ہے وہ استخارہ کرے اس کی شادی کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے اس کے تو کربار کا مسئلہ ہی نہیں ہے بلکہ ماں باپ کو بھی استخارہ نہیں کرنا چاہیے لڑکا لڑکی کو خود اپنی شادی کا استخارہ کرنا چاہیے اور ڈائریکٹ اللہ سے مدد مانگنے چاہیے یہ مشورہ ہوتا ہے استخارہ مشورہ ہے بے شک اور آپ کو استخارہ کا طریقہ سرکار دو عالم نے سکھایا ہے اور استخارہ کرنے والا کبھی خسارے میں نہیں جاتا نقصار میں نہیں جاتا بے شک اور استخارہ جو ہے اور ایک چیز میں آپ کو اور بتا دوں کہ استخارہ سے زیادہ حیثیت مشورے کی ہے بے شک ہمارے ہاں بہت سے لوگ ایسے ہیں وہ رشتے کا انکار کر دیتے ہیں بڑا اچھا رشتہ آتا ہے اور صرف اس لیے انکار کر دیتے ہیں ہمارے استخارے میں صحیح نہیں آیا آپ نے استخارہ کی ہے نہیں ہم نے اپنے پیر صاحب سے کروایا استخارہ ہم نے اپنے مولانا صاحب سے استخارہ کروایا تو مولانا صاحب نے کہا یہ بہتر نہیں ہے تو ہم نے رشتے کا انکار کر دیا لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں گھروں میں ان کے رشتے نہیں ہو رہے لڑکے بیٹھے ہوئے ہیں اب وہ صرف استخارے کی وجہ سے انکار کر دیا جاتا ہے جو کہ بہت غلط چیز ہے استخارہ سے زیادہ حیثیت مشورے کی ہے قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے وَشَا وِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ سورہ شورہ پوری سورت ناظر فرمائی ہے اور اس سورہ کا نام ہی مشورے پر ہے اور اس کے اندر اللہ نے حکم دیا اللہ نے اپنے نبی کو وَشَا وِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ میرے نبی اپنے کاموں میں مشورہ کریں صحابہ سے حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میرے چار مشیر ہیں جن سے میں مشورہ کرتا ہوں دو زمین پر ہیں دو آسمان میں زمین میں ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ مجمعین ہیں اور آسمان پر جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام ہیں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو مشورہ کرتا ہے وہ کبھی بھی شرمندہ نہیں ہوتا بے شک اب مشورہ آپ علیہ السلام نے سکھایا اب جب شادی کسی کی ہونی ہے یا کوئی کاروبار کرنا ہے استخارے سے بھی زیادہ حیثیت مشورے کی ہے بے شک آپ اہل محلہ سے اس کے قریبیوں سے آپ جا کے مشورہ کریں کہ یہ رشتہ ہمارے بچے کے لیے یہ بچی کے لیے کیسا ہے پھر آپ فیصلہ فرمائیں بعد پہ اللہ پہ چھوڑ دیں اللہ اس میں انشاءاللہ خیر کا نزول فرمائے گا یا خبیرو کے خاص افادیت اور بھی ہے آج معاشرے کے اندر بلیک میلنگ عام ہے بلیک میلنگ ہوتی ہے اکثر جو ہے گھر تباہ ہو جاتے ہیں لڑکیاں لڑکیاں تباہ ہو جاتے ہیں اور آج کل جو ہے موبائل کی وجہ سے دیگر چیزوں کی وجہ سے بلیک میلنگ کا ہر نئے دن جو ہے نئی ایک خبر آتی ہے اب آپ بلیک میلنگ سے کسی کی بلیک میلنگ سے بچنے کے لیے آپ روزانہ جو اس پرشانی میں اُلج چکا ہو وہ روزانہ تین سو مرتبہ یا خبیرو پڑے اور اللہ کے حضور سجدے میں جا کے دعا کرے یا خبیرو تین سو بار پڑے اور اللہ کے حضور سجدے میں جا کے دعا کرے اللہ سے مانگے یارہ دن یہ عمل کرے اللہ رب العزت اس کو اس بلیک میلنگ سے نجات اتا فرما دیں گے جو لوگ اس کا حصہ ہیں جو اس کو خراب کر رہے ہیں اللہ رب العزت ان کو گریفت میں لے آئیں گے اور اس کی جان چھوٹ جائے گی ان پرشانیوں سے بے شک انشاءاللہ والعزیز پیر صاحب ہمارا اگلا اسم الہی ہے الحلیم یعنی کہ بڑا بردبار اس اسم کے بارے میں آپ ہمیں کیا معلومات فرہم کریں گے الحلیم اللہ رب العزت کی صفت ہے بردبار اور یہ حلیم جو ہے کہ اللہ رب العزت نافرمانی کو دیکھتا ہے بے شک گناہوں کو زمین پر دیکھ رہا ہے بے شک انسان کس طرح سرکش ہو چکا ہے بے شک خدای کا دعویٰ کر رہا ہے اور ہر جگہ اللہ رب العزت کو للکار رہا ہے بے شک لیکن اللہ اتنا حلیم ہے کہ دیتا اللہ ہے سب کچھ بے شک ہمیں صحت دی جی ہمیں اللہ نے عزت دی بے شک ہمیں مقام دیا بے شک مرتبہ دیا بے شک آج ہمیں اتنی نعمتیں ملی ہیں کہ ایک آدمی کہے کہ میرے پاس کیا ہے اللہ نے دیا ہوا بے شک تو اس کو کہا کہ بھئی تمہیں جو اللہ نے گردے دیئے ہیں بے شک آپ نے بیچ کے دکھاؤ بلکل کتنی قیمتی ہیں جب گردہ لینا پڑتا ہے آپ کو جگر اللہ نے دیا بے شک آپ کو اللہ رب العزت نے ہارٹ دیا بہترین دماغ بہترین دیا آنکھیں بہترین دی اللہ نے صحت دی آپ دیکھئے اتنا کچھ اللہ نے ہمیں دیا اور ہم پھر بھی اللہ کے اتنی عطا کے بعد اسی کی نافرمانی کرتے ہیں ناشکری کرتے ہیں اسی کی ناشکری کرتے ہیں بے شک اور اسی کو لل کرتے ہیں اللہ رب العزت کی صدا آتی ہے اللہ اکبر کے بعد حیعہ علی الصلاہ آو نماز کے لیے سجدہ ہی نہیں کرتے نماز ہی نہیں پڑتے اب آپ دیکھئے اللہ کا کھا کر اللہ کے آگے جھکنا پسند نہیں ہے استغفر جو آج متقبر ہیں غرور میں ہیں آج انسان انسان کو مار دیتا ہے خون بہانہ آسان ہو گیا ہے چونٹی سے زیادہ انسان کو ختم کرنا آسان ہے تو یہ سرکشی یہ نافرمانی یہ فسق و فجور یہ ہماری بغاوتیں اللہ رب العزت دیکھ رہے ہیں ایسی حلیم ذات ہے کہ وہ ہمیں پھر بھی رزق دے رہے ہیں بے شک ہمیں پھر بھی سانس لینے کی توفیق دے رہے ہیں آپ دیکھئے جب وبائیں آتی ہیں بیماریاں آتی ہیں تو اس وقت انسان کس طرح مسجدوں کو دھوڑتا ہے بے شک اللہ رب العزت کے آگے جو ہے سجدے میں چلا جاتا ہے تو اس وقت اسے اللہ یاد آتا ہے مسیبت میں ہی تو مسیبت میں پرشانی میں اللہ رب العزت ایسا حلیم ہے کہ انسان کو یہ نہیں کہتا کہ تُو اپنی غرص کے لیے آیا ہے بے شک بلکہ اللہ رب العزت پھر بھی اس کی فریاد سنتے ہیں تو ایسی حلیم ذات مسیبت ایسی جو ہے حلیم ذات کہ وہ انسان سے پیار کرتی ہے اور بردبار ہے یعنی اس کی برداشت بہت زیادہ ہے اللہ یہ چاہتے ہیں میرا بندہ بھی حلیم بن جائے آمین اب انسان برداشت کرنے والا ہو آپ کو کوئی گالی دے آپ برداشت کر لیں کوئی برا کہے برداشت کر لیں آپ کے غیبت کوئی کرتا ہے آپ برداشت کر لیں جو آدمی برداشت کرے گا اللہ اس کو عزت دے گا حدیث میں آتا ہے جنت کے وسط میں ایک عالی شان محل ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب میراج کی رات گئے تو آپ علیہ السلام نے جنت کے وسط میں ایک بے جوڑ موتی کا یعنی ایک موتی سے بنا ہوا محل اس میں کوئی جوڑ نہیں ہے سبحان اللہ اتنا عالی شان محل کہ اس کو دیکھ کر آپ علیہ السلام بھی کھڑے ہو گئے اور آپ نے جبرائیل امین سے کہا کہ اتنا خوبصورت محل یہ کس کا ہے کہا آپ کے اس عمتی کو ملے گا جو بدلے کی قدرت ہوتے ہوئے ماف کر دے گا سبحان اللہ برداشت کرے گا حلیم ہوگا تو جو آدمی یہ چاہے کہ میرے اندر یہ صفت آ جائے کہ میں جنت والوں میں شامل ہو جاؤں تو یا حلیم روزانہ ستر بار پڑھ کے دعا کیا کرے اللہ رب العزت اس کو حلیم التباہ بنا دے گا اور اس کا واسطہ بھی حلیم التباہ لوکوں سے پڑے گا آپ کا کوئی بھی ایسا ہو جس سے آپ کو خطرہ ہو کہ یہ مجھے نقصان دینا چاہتا ہے یا یہ مجھ سے نراز ہو رہا ہے جیسے میاں بیوی کا رشتہ ہے یا اولاد اپنے والدین کے لیے پڑھ سکتی ہے کہ یا حلیم روزانہ ستر بار پڑھ کے دعا کریں تو بیوی خامد آپس میں حلیم التباہ ہو جائیں گے اولاد کے لیے ماباپ ماباپ کے لیے اولاد حلیم التباہ ہو جائیں گی آپ کا بہت سا ایک بڑا ہے اس کے لیے آپ پڑھیں گے وہ آپ کے لیے حلیم التباہ ہو جائے گا وہ آپ کے لیے بردبار ہوگا آپ کی باتوں کو برداشت کرے گا اور آپ کو معاف کرے گا آمین سبح آمین معاف کرنا اللہ رب العزت کو بے حد پسند ہے اور اللہ تعالی ہمارے اندر یہ صفت پیدا کر دے کہ ہم دوسروں کے جو گناہ ہیں جو گلتیاں یا برائیاں اگر وہ کر رہے ہیں یا کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو اگر ہم اسے معاف کر دیں تو یقینا اللہ رب العزت ہمارے درجات آخرت میں بھی اور اس دنیا میں بھی بلند فرمائیں گے آمین پیر صاحب ہمارا اگلا جو اسمِ الٰہی ہے وہ ہے العظیم یعنی بڑا بزرگ تو بزرگ تو اللہ تعالی کی ذات ہے اور جتنا اس بزرگ کے ساتھ ہم اپنا تعلق قائم کریں گے قربت اختیار کریں گے اتنا ہی ہمیں جو ہے وہ فائدہ حاصل ہوگا تو اس نام کی کیا فضیلت ہے اس نام کو کن کن کاموں کے لیے ہم پڑھ سکتے ہیں کیا امراض کے لیے بھی اس نام کو ہم ورد کر سکتے ہیں دیکھئے العظیم اللہ رب العزت کی شان ہے جی اور آیت القرصی کے آخر میں اللہ نے شان کو بیان کیا ہے بے شک اور اللہ رب العزت جو ہے پوری کائنات میں سب سے برتر ہے سب سے بزرگ ہے بے شک اور ساری کائنات میں اس سے آلہ کوئی نہیں بے شک اللہ نے عظیم ذات کو اپنی عظیم اسم کو اپنی ذات کے لیے مختص کیا بے شک اور جو آدمی اللہ کو بڑا مانے گا اللہ کو علی العظیم کہے گا بے شک وَهُوَ الْعَلِيُ الْعَظِيم کہ وہ علی العظیم ہے یہ جملہ ملا کر پڑھنا ہے اگر آپ کسی بھی لا علاج بیماری کے لیے اکثر جو کینسر کے پیشنٹ ہیں جی یا ہپیٹائٹس کا جو مریض ہے جی وہ ان دو اسم کو جوڑ کے پڑھ لے اللہ رب العظیم اس مرض کو اس سے دور فرما دیں گے بے شک جو کینسر کے پیشنٹ کو وَهُوَ الْعَلِيُ الْعَظِيم وَهُوَ الْعَلِيُ الْعَظِيم یہ بارش کے پانی پہ تین سو تیرہ بار دم کرے جی اور یہ پلائے اللہ رب العظیم اس کو شفاہ عطا فرمائیں گے اور اس کو اس کی تکلیف سے نجات عطا فرما دیں گے یا ہپیٹائٹس کا پیشنٹ ہے جی تو وہ گھاس تھوڑا سا سامنے رکھے جی اور گھاس سبز ہو جی یہ تین سو تیرہ بار گھاس پہ ہی پھونکے اور مریض پر بھی پھونکا جائے جی مریض پر بھی پھونکا جائے گھاس پہ ہی پھونکا جائے جی اور پھر اس گھاس کو جو ہے وہ ایک سائیڈ پہ رکھ دیا جائے اور وہ گھاس وائٹ ہوتا جائے گا جی وہ ہپیٹائٹس جو ہے وہ مریض سے اس گھاس میں منتقل ہو جائے گا جب وہ وائٹ ہو جائے تو اسے پانی میں بہا دیا جائے جی اور روزانہ وہوالعلی العظیم تین سو تیرہ بار اس مریض کو دم کر کے پلایا جائے جی اور بارش کے پانی پہ سب سے بہتر ہے نہیں تو زمزم کا پانی شامل کر لیں دیگر پانی کے اندر جی اب یہ مریض جو ہے اکیس دن پانی پیئے اللہ رب العزت جو ہے اسے پیٹائٹس سے بھی نجات عطا فرما دیں گے اور اللہ رب العزت اسے اس اسم کی برکت سے شفا بھی عطا فرمائیں گے مولانا صاحب جیسے کہ العظیم کے بارے میں آپ نے بہت تفصیل سے بتایا کہ امراض کو کس طریقے سے ختم کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ ہم اس نام کو کن کن کاموں کے لیے پڑھ سکتے ہیں کیا ہم اپنے مقاصد کے لیے اس نام کو پڑھ سکتے ہیں اور اگر پڑھیں تو کتنی مرتبہ پڑھیں دیکھیں عظیم نام جو ہے یہ اللہ رب العزت کی چونکہ صفت کاملہ ہے اور جب آپ کو کوئی حاجت پیش آئے کوئی پریشانی پیش آئے تو جب اللہ کے حضور آپ دعا کریں تو آپ یا عظیم یا عظیم کہہ کر اللہ کے حضور دعا کریں اللہ رب العزت جو ہے وہ آپ کی دعا کو قبول فرماتے ہیں اب جو ہے سبحان ربی العظیم ہم یہ جملہ جو استعمال کرتے ہیں یہ بھی اللہ رب العزت کی رحمت کو متوجہ کرتا ہے اب سبحانہ آپ جب بھی پریشانی آئے آپ یہ جملہ بار بار کہیں سبحان ربی العظیم آپ اس کو بار بار پڑھنا شروع کر دیں تو آپ کو اللہ تبارک و تعالی جو ہے اس پریشانی سے نکال دیں گے اکثر لوگ جو ہے یہ سمجھتے نہیں ہیں کہ ہمیں جو سجدے کے اندر اور رکوع کے اندر جو تسبیحات ملی ہیں یہ کس لیے ملی ہیں اب یہ اس لیے ملی ہیں کہ ہم اللہ کی رحمت کو متوجہ کریں اب سبحان ربی العظیم جب ہم کہتے ہیں تو اللہ رب العزت جو ہے وہ فوری ان کی رحمت متوجہ ہو جاتی ہے اور اللہ رب العزت پسند فرماتے ہیں کہ انہیں عظیم کہا جائے کیونکہ اللہ رب العزت سب سے زیادہ جو پسند کرتے ہیں وہ اپنی شان اور اپنی توحید اور اپنی عظمت کو بیان کرنا جو آدمی اللہ کی زیادہ توحید بیان کرتا ہے زیادہ اللہ کی عظمت کو بیان کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس آدمی کو بھی عزت اطا فرماتے ہیں اس کی دعائیں قبول کرتے ہیں جو آدمی اللہ کی زیادہ شان بیان نہیں کرتا اللہ کی عظمت کو بیان نہیں کرتا تو وہ آدمی جو ہے پھر محروم رہتا ہے اس لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو ہے میری عظمت کو اللہ کی شان کو یہ جو اللہ کی صفت عظیم ہے اس کو جتنا بیان کیا جائے گا اللہ رب العزت کے انسان کے قریب ہوتے جاتے ہیں یہاں تک کہ آپ دیکھئے نوافل پڑھنے والا جب نوافل پڑھتا ہے تو وہ اللہ کی عظمت کو بیان کرتا ہے اب وہاں نماز میں کامل عظمت کا بیان کرنے کا انداز ہے آپ کبھی رکوع میں کبھی قیام میں کبھی سجدہ میں کبھی قومہ میں کبھی جلسہ میں کبھی اتحیات میں آپ اللہ کی شان بار بار اللہ اکبر اب آپ جب نوافل قصرت سے پڑھتے ہیں تو حدیث پاک میں آتا ہے اللہ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ نوافل کی قصرت کی وجہ سے میرے قریب ہو جاتا ہے اتنا قریب ہوتا ہے کہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں میں اس کا جسم کا حصہ بن جاتا ہوں میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں میں اس کا سر بن جاتا ہوں اس کی زبان بن جاتا ہوں اب یہ حدیث صحیح ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ اس کے قریب اتنا ہو جاتے ہیں کہ اللہ اس کے جسم کا حصہ اس طرح بنتے ہیں کہ اس کے ہاتھ وہی کرتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے اس کی دماغ وہی سوچتا ہے جو اللہ چاہتے ہیں اس کی آنکھیں وہی دیکھتی ہیں جو اللہ چاہتا ہے اس کے زبان وہی بولتی ہے جو اللہ چاہتے ہیں چونکہ اللہ اس کے جسم کے انگ انگ میں شامل ہو جاتے ہیں اور اس کے جسم کے اندر سے اللہ رب العزت کی صدائیں نکلتی ہیں یہ تب ہوتا ہے جب انسان اللہ کی عظمت کو بار بار بولے بار بار بیان کرے اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حشر کا میدان ہوگا جب سارے انسان پسینے میں شرابور ہوں گے سارے نبی نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے سارے انسان نبیوں کے حضور جائیں گے اور جا کر کہیں گے آپ اللہ سے کہیں حساب کتاب شروع کریں سارے نبی حضرت آدم سے کہیں گے آدم علیہ السلام فرمائیں گے نہیں میرے سے ایک خطا ہوئی تھی آپ جا کر کسی اور سے کہیں موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے وہ بھی کہیں گے نہیں کسی اور کے پاس جاؤ یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ آج حشر کے میدان میں ایک ہستی شفاعت کر سکتی ہے اللہ سے سفارش کر سکتی ہے وہ ہستی ہے جو اللہ کی محبوب ہے اور اللہ رب العزت سے انہوں نے کبھی زندگی میں دنیا میں اپنی دعا منوائی نہیں بلکہ محفوظ رکھی تاکہ حشر کے میدان میں اپنی امت کے لیے وہ دعا کریں تو آپ سارے انسان سارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ السلام سے کہیں کہ وہ اللہ کے حضور سفارش کریں نبی علیہ السلام کے پاس سارے نبی آئیں گے سارے انسان آئیں گے وہ آ کر کہیں گے آپ اللہ سے سفارش کریں حساب کتاب شروع ہو حدیث میں آتا ہے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اللہ کی سب سے زیادہ عظمت کو بیان کروں گا عظمت کو بیان کروں گا وہ والعلی العظیم ہے اس کے بعد جب حضور اللہ کی عظمت کو بیان کریں گے حساب کتاب شروع ہوگا پتہ یہ چلا اللہ کی عظمت کو بیان کرنے سے اللہ سے بندہ اپنی باتیں منوا سکتا ہے سبحان اللہ بے شک یہ بہت خوبصورت بات آپ نے کہی کہ اللہ کی عظمت اور ذکر کرنے سے ہم اللہ سے اپنی باتیں منوا سکتے ہیں اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں اور اللہ سے عزت و بلندی حاصل کر سکتے ہیں اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک اپنے ناموں کے صدقے میں ہم سب کے گناہ سغیروں کو بیرہ معاف فرمائے اور ہمیں اپنا قرب نصیب فرمائے اور ہمیں اپنے راستوں پر چلائے کہ جس پر چل کے ہماری دنیا اور آخرت سمر سکتی ہے مولانا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے ناظرین کرام اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے کل ہم انشاءاللہ حاضر ہوں گے اللہ تعالیٰ کے بابرکت ناموں کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ نگے بان نہ ہے نہ ہوگا کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کوئی بیسل مصطفیٰ کا میں ہوں وقت ونات گوئی کسی اور کا خسیدہ میں ہوں وقت ونات گوئی کسی اور کا خسیدہ میری شائری کا حصہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کبھی تھا کوئی بیسل مصطفیٰ کا میرے تا کے جامی نصبات کے چراغ جل رہے ہیں میرے تا کے جامی نصبات کے چراغ جل رہے ہیں مجھے خوف تیرگی کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کوئی میسن مصطفی کا میرے دامنے طلب کو ہے انہیں کے در سے نصبر میرے دامنے طلب کو ہے انہیں کے در سے نصبر کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کوئی میسن مصطفی کا کسی وہم نے صدا دی کوئی آپ کا مماصل کسی وہم نے صدا دی کوئی آپ کا مماصل کوئی میسن مصطفی کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کوئی میسن مصطفی کا سرحشر انکی رامات سرحشر انکی رامات سرحشر انکی رامات مصطفی کا نہ ہے نہ ہوگا کوئی میسن مصطفی کا خیلی مصطفی کا قبل کچھ جیلی آہا جیلی آہا جیلی آہا چیلی آہا جیلی آہا جیلی آہا